بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم زینی ٹی وی کے سامعین کو خوش آمدی اس چینل کا مقصد آپ کو اہم تاریخی واقعات اور شخصیات کے بارے میں مستند معلومات خراہم کرنا ہے اسی سلسلے میں آج ہم حسد موسیٰ علیہ السلام کی عطا نبوت اور موجزات کے واقعات پر روشنی ڈالیں گے یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور اسی بنا پر موسیٰ کلیم اللہ بھی کلائے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے دوسرے لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو قرآن کریم میں مختلف واقعات پر کئی مقتصر اور کئی مفصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا تعرف کرایا کہ میں ہی وہ اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پھر فرمایا کہ میں ہی معبود برحق ہوں میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے بعد بتایا کہ دنیا فانی ہے اور دائمی گھر روز قیامت حاصل ہوگا جس کا وقوع یقینی ہے تاکہ ہر شخص اپنی اچھی اور بری کوششوں کا بدلہ حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترغیب دی کہ اس روز کے لیے تیاری کریں اور ایسے لوگوں سے الگ رہیں جو اپنے پروردگار کے نافرمان اور خواہش نفس کے پجاری ہیں پھر اپنی قدرت کے اظہار کے لیے پوچھا اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے جواب دیا یہ میری لاتھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے اس کے ساتھ پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے اور کام بھی لیتا ہوں یعنی یہ میری جانی پہچانی ہے ارشاد ہوا اے موسیٰ اسے نیچے پھیک دے چنانچہ ان کے پھیکنے سے وہ سامپ بن کر بھاگنے لگی یہ ایک عظیم موجزہ تھا اور اس بات کا واضح ثبوت بھی تھا کہ جو ذات آپ سے مخاطب ہے وہ صرف ایک لفظ کن کے ساتھ جو چاہتی ہے وہ کر گزرنے کی قدرت رکھتی ہے اہل کتاب کا کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خود یہ درخواست کی تھی کہ آپ کو کوئی ایسی نشانی عطا کی جائے جو اہل مصر کے لیے آپ کی صداقت کا ثبوت ہو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے آپ نے کہا میری لاتھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے نیچے پھیک دے آپ نے جب اسے نیچے پھیکا تو وہ سامب بن کر بھاگنے لگی یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگ اٹھیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاتھ آگے کر کے اس کی دم پکڑ لو جب آپ نے اسے پکڑ دیا تو وہ پھر لاتھی بن گئی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی لاتھی پھیک دے جب دیکھا کہ وہ سامب کی طرح پھنپا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا یعنی آپ کے پھیکتے ہی وہ ایک بہت بڑے جسامت والا سامب بن گئی جس کے داد بھی بہت بڑے تھے لیکن بھاگنے میں وہ پتلے سامب کی طرح تیز رفتار تھی یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھاگ اٹھیں اور مڑ کر بھی نہ دیکھا کیونکہ یہی فطری تقاضہ تھا تو اللہ تعالی نے آواز دی اور فرمایا کہ اے موسیٰ آ گیا در مت یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے جب آپ واپس آ گئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا بلا خوف و خطر اسے پکڑ لے ہم اسے اس سے پہلی حالت میں دوبارہ لے آئیں گے کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے بہت گھبر آ گئے اور اپنا ہاتھ قمیس کی آسدین میں رکھا اور اسے کپڑے سے لپیٹ کر اس کے موں میں رکھ دیا جب آپ نے اسے اچھی طرح پکڑ لیا تو وہ پہلے کی طرح دو شاہوں والی آپ کی لاتھی بن گئی پھر اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال جب انہوں نے ایسا کیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو چاند کی طرح چمکدار تھا یہ چمک اور سفیدی کسی مرض کے باعث نہ تھی اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روک کے بلکل سفید چمکتا ہوا نکلے گا اور خوف سے بچنے کے لئے اپنے بازو کو اپنی طرف ملا لے اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب تجھے خوف محسوس ہوگا تو اپنا ہاتھ دل پر رکھ لینا اس سے تجھے تسلی ہو جائے گی یہ دو نشانیاں تولاڑی اور ہاتھ کی چمک ہے جن کا ذکر اس آیت میں ہے پس یہ دونوں موزے تیرے لئے تیرے رب کی طرف سے ہیں فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں اسی طرح سات نشانیاں اور بھی تھیں جن کا ذکر اجمالاً اس آیت میں موجود ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلکل واضح نو موجزے عطا فرمائے تو خودی بنی اسرائی سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی اور نے نازل نہیں کیا اے فرعون میرا خیال ہے کہ تم ہلاگ کر دیے جاؤ گے بلا شبا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے ایک سمجھ جاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات جب مجھے بیت المقدس لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں بلا شبا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام میں ایک بہترین مقام حاصل ہے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سلامتی عطا فرمائے آمین السلام علیکم